بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل یہ عمران خان کو دبا رہے ہیں عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ چاہتے ہیں کوئی سمجھوتا ہو جائے اور عمران خان روزانہ کی بنیاد کی اوپر کوئی ایک اور فیصلہ کرتے ہیں کبھی اور فیصلہ کرتے ہیں جس کا مطلب بڑا سگنل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے درہ خبر سنیے گا خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پنجاب سے امیدوار میدان میں اتارے ہیں سینٹ الیکشنز کے لیے چونکہ پنجاب میں بارہ نشستوں کے اوپر الیکشنز ہونے ہیں سینٹ کی نشستوں کے اوپر اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ جنرل نشستوں کے اوپر حامد خان اور ظلفی بخاری کو میدان میں اتارا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹری یاسمین راشد کو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ کے اوپر وہ لے کے سینٹ میں جا رہے ہیں لیکن جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ سنم جعوید کو خواتین کی مقصوص نشستوں کے اوپر نومینیٹ کر دیا گیا ہے اور مقصوص نشستوں کا مطلب جو خاص کر سنم جعوید والا ہے آپ جانتے ہیں کہ سنم جعوید کے اوپر نو مئی سے متعلقہ واقعات ہے وہ اس رکبی حراست کے اندر ہے ان کی زمانت نہیں ہو پائی لیکن میسج بڑا کلیر ہے آپ تحریک انصاف کتنی نشستیں پنجاب سے جیت سکتی ہے تو میں اس حوالے صاحب کو بتا دیتا ہوں پنجاب میں 366 کا ایوان ہے اور 52 جو پنجاب اسمبلی کے ارکان ہوں گے وہ ایک جو سینٹر ہے وہ منتخب کر سکیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل نشستوں کی اوپر تحریک انصاف دو سیٹیں جیت لے گی ٹیکنو کریٹ کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ بھی پاکسن تحریک انصاف ایک سیٹ اور سنم جعوید بھی اس کا مطلب ہے تین سے چار نشستیں اگر ان کا کوئی ایم پی ای سلپ نہیں ہوتا یا کئی اور ووٹ نہیں ڈالتا چونکہ یہ خفیہ رائش اماری ہے تو سنم جعوید سینٹ کے اندر پہنچیں گی ڈاکٹر یاسمین راشد پہنچیں گی حامید خان پہنچیں گے اور زلفی بخاری پنجاب سے چار امیدوار جو ہیں ان کے پہنچیں گے اور ذرا پریشانی کا حال دیکھئے گا پریشانی کا حال یہ ہے سنم جعوید جیل کے اندر ہے آج چار بجے تک کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں اور جو پنجاب کے الیکشن کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے سنم جعوید کے والد کے درخواست کی اوپر فیصلہ سنایا اور کہا کہ ہم امیدواروں کے جو جیلوں میں کاغذات ہیں ان کے اوپر دسخت کروانے کے اختیار نہیں رکھتے تو انہوں نے درخواست کو مسترد کر دیا جس کے بعد اب ان کے والد نے عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فوری طور پر عدالت سے چلے گئے یعنی ایک جو کیا کہتے ہیں لڑکی ہے اس لڑکی سے اتنا خوف آ رہا ہے اتنا خوف آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پنجاب اسمبلی نہ پہنچ جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے کون ڈرتا ہے کیا مریم نواز ڈرتی ہے کیا مسئلہ لیگ نون ڈرتی ہے کیا منظر شاندار ہوگا جب سرم جاوید سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہوکے ان کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ تحریک انصاف کا دیکھیں باقی ساری باتیں چھوڑیں میں آپ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں مثال کے دور کے اوپر ذرا مسئلہ لیگ نون کے سینٹرز کی فریس دیکھیں یعنی مسئلہ لیگ نون نے بھی تو پنجاب سے لوگ اتارے ہیں نا مسئلہ لیگ نون سے ہٹ کے جو پنجاب کے علاوہ سن سے بلوچستان سے یا خیبر پختونخواہ سے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے ذرا آپ ان کا دیکھئے گا کون کون لوگ شامل ہے اور عمران خان کے کیا حامد خان عمران خان کا رشتدار ہے جواب ہے نہیں کیا آپ میں پسر پنجاب کی فلال آپ کو بتا دیتا ہوں کیا حامد خان کے بعد زلفی بخاری جو ہے وہ عمران خان کا رشتدار ہے جواب ہے نہیں کیا ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ رشتدار ہے جواب ہے نہیں کیا سلم جاوے رشتدار ہے جواب ہے نہیں اب آتے ہیں مسئلہ لیگ نون کی طرف سے عساق دار مسئلہ لیگ نون کا امیدوار کیا شریف خاندان کا رشتدار ہے جی رشتدار ہے اگلی وہ کیا پرویز رشید آپ اس کا تعلق دیکھ لیں پرویز رشید کے علاوہ ناصر بٹ کون ہے جی آپ جانتے ہیں کیا کچھ اس نے خدمات سارا انجام دی جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ملنا ہے تلال چوہدری یہ فرق ہے عمران خان میں اور ان کے درمیان اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ شکست دینا چاہتے ہیں پھر ادھر وہ صاحب آگئے فیصل وعودہ انہوں نے سن سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں اب فیصل وعودہ کس کا امیدوار ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اب انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنی مدد پوری نہیں کر سکیں گے تو رمضان کے بعد جو ہے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا تو عمران خان اور تحریک انصاف آسمان پر تو حکومت بنا سکتے ہیں فیلال زمین پر حکومت نہیں بنا سکتے ہیں یا آپ جیسے لوگ ہی تھے ذرا فیصل وعودہ سے پوچھے نا کہ آپ نے الیکشن سے پہلے کیا کہا تھا تحریک انصاف کی کتنی سیٹیں ہوگی کیا اتنی سیٹیں نکلی یا اس سے کئی گونہ زیادہ سیٹیں نکلی نمبر ون پھر آپ نے یہ کہا اس چیز کو چھوڑ کے کہ جی کوئی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ہوگا کیا تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا موجود تھا یا نہیں تھا اس حوالے سے اب اسی طرح سے پنجاب کے اندر محسن نکمی نے اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں اب محسن نکمی سے پوچھا گیا کہ آپ کس جماعت کے انہوں نے کہا جی میں آزاد حیثیت میں بھائی آپ آزاد حیثیت میں کس طرح ہو سکتے ہیں آپ شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہیں آپ کے ساتھ آج خاجہ عمران نظیر تھا آپ کے ساتھ علی حیدر گلانی تھا پیپس پارٹی نون لگ دونوں سے آپ آزاد حیثیت کا تماشا ڈراما نہیں لگا سکتے کہ جی میرا کسی سیاسی جماعت سے آپ مسلم لگ نون کے پیپس پارٹی کے اور ان سب کیوبر جن کی چھتری ہے آپ ان کے مشترکہ امیدوار ہیں اب آزاد حیثیت میں آپ اگر الیکشن لڑنے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ووٹ لوگ ایم پیس کیوں دے گے کیوں دے گے جس طرح فیصل وابڑا کہہ رہا جی وہ خرید و فروغ تو ہوتی ہے اب آپ کیا مسلم لگ نون کی سیٹ ماریں گے کیا سنیت حال کانسل کی سیٹ ماریں گے کیا پیپس پارٹی کی سیٹ ماریں گے کسی ایک کا تو کریں گے نا تب ہی ایک آزاد امیدوار اب جو پارٹیز نے اپنے امیدوار دیئے ہیں ان میں سے آپ اس جگہ کے اوپر آئیں گے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا اب میں آپ کو ایک دلچسپ معاملہ اور بتانا چاہتا ہوں جس طرح میں نے سنم جعبید والا بتایا کہ وہ تو مریم نواز تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو اب آلیہ حمزہ جن کی وہ درخواست بھی اتنا خوف ہے کہ ری کاؤنٹنگ بھی نہیں کرنی ہار جائیں گے حمزہ شہباز شریف جو ہے تو علاقہ وہ پانچ ہزار کا فرق ہے پانچ ہزار والی درخواست مسترد لیکن جہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی وہاں تیرہ ہزار کا ہے تو بھی ذرا اس کے سامنے ہے اب بتایا گیا ہے کہ کل جو مریم نواز شریف ہیں وہ انہوں نے جانا ہے جناب لاہور کی جیل کے اندر تو وہاں پہ آلیہ حمزہ بتا رہی تھی کہ کل مریم نواز آ رہی ہیں تو وہاں پہ جو جیل سپیڈنٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ قید خواتین کو کہا ہے کہ آپ نے مریم نواز شریف کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آنا ہے تو آلیہ حمزہ نے کہا ہم نے کہا کہ مریم نواز کو ہمارے سامنے نہ لائیں لیکن جیل سپیڈنٹ نے سختی سے دعیات کی ہے کہ مریم نواز شریف سے تمیز سے پیش آنا ہے دیکھیں جناب ایسے ہوتی ہیں تمیز ایسے آپ دلوں پر آج کرتے ہیں ایسے آپ کرتے ہیں یہ سمجھ سے چیزیں بالتر ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مسلم نواز ان چیزوں کو ابھی سمجھ نہیں پائے گی اور مسلم نواز کے حوالے سے مسلم نواز جو ہے دعوے بہت کرتی ہے ان کے حکومت میں آنے کے بعد بھی پاکستان میں ایکس چٹوویٹر کے سرویسز بند ہیں آج ایم نیسٹی انٹرنیسٹل نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ انتیس دن سے جاری جو پابندی ہے اس کو ہٹائیں لیکن ہمیں بتایا جا رہا جی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے اور اہدہ سبحانلے کے اوپر انہوں نے مبارک بات دی ہے لیکن آج اصل جو معاملہ ہے وہ فواد چوہدری نے آج ان کی کلائی کھول دی ہے فواد چوہدری نے کیا گیا فواد چوہدری نے کہا کہ اس حکومت کو صرف دو لوگ مانتے ہیں وہ کیا ان کیا جی ایک مہدی مانتا ہے دوسرا ایان علی مانتی ہے ان دو کے سوا اس حکومت کو کوئی نہیں مانتا اور وہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو کیسر بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت نئی تک چلتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اور ان کے مطابق اگر فضل الرحمن نے لانگ مارس کا فیصلہ کر لیا تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی اور اس بار جو تبدیلی ہے وہ خیبر پختونخواہ والے لے کے آئیں گے بلکہ ٹھیک ہے جی خیبر پختونخواہ والے تبدیلی اچھا یہ جو آیا ہے کال آئی ہے وہاں سے سعودی ولی اہد کی اچھی ہے پاک سار اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے بھی اچھی ہیں ظاہر ہے یہ لگ بات ہے کہ عمران خان کے والے سے پھیلاتے ہیں جی وہ فلا فلا فواد چوری نے بڑی کہران گن دعویٰ کیا ہے فواد چوری کہتے ہیں جی حکومت نے یعنی شہباز شریف کی حکومت نے سعودی عرب کے سفیر سے خود کہا کال پر بات کرنے کا جس کے بعد یہ کال آئی ہے اور ان کے مطابق یورپی یونین کے کسی ملک نے شہباز شریف کی حکومت کو ابھی تک مبارک بات نہیں دی اور اور طور چھوڑیے ان کا جی شہباز شریف کو اپنی کابینہ کے تینتیس فیصد ارکان کا پتہ بھی نہیں ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی کابینہ کے اندر تینتیس فیصد لوگ کون ہیں لیکن اس سے وہ کیا کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو باقی چیزیں بتائی کہ مریم نواز سے تمیز سے پیش آنا ہے آج گزرہ حوالہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہورڈر ہے رزوان مصطفیٰ ان کو عدالت نے زمانت دی لیکن اس کے باوجود پنجاب پولس جو ہے وہ رزوان مصطفیٰ کو دھکے مارتے ہوئے لے گئی اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسے محضب معاشروں میں ہوتا ہے یہ کیا پیغام آپ دیا جا رہا ہے اور آج مریم نواز شریف کی حکومت نے آج اخبارات کے آدھے صفحے کے اوپر نگہبان پیکج کے متعلق استحارات دی ہیں ہمیں پتہ ہے آپ میڈیا کا مو کیسے بن کرواتے ہیں بھلا لوگوں کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن ہو سکتی ہے آپ جائیں نا خود نگہبان پیکج کے اوپر سروے کریں مثال کے طور کے اوپر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ذرا یہ دیکھئے کہ گاؤں میں کتنے لوگوں کو نگہبان پیکج ملا ہے کیا ان کے گھروں میں ڈیلیوری ہوئی ہے یا ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ آئیں اور لے لیں ایک بات آپ شہر میں رہتے ہیں اپنے محلے میں ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا وہاں پہ یہ ممکن ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں اچھا اب دو کہانیاں آپ کو اور ہیں خبریں ایک تو اسد تور جو ہیں ان کی بالاخر آج زمانت ہو ہی گئی ہے اور پانچ ہزار مچلکوں کے بز ان کو زمانت دے گئی ہے اور جو ایف ایئے کے سپیشل پروسیکیوٹر ہیں اشتیاق حسین شاہ وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ایف ایئے نے اس سلسلے میں ان کی درخواستے زمانت کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اتراز نہیں کیا اتراز کرنا بھی کیا پہلے بھی اس بچارے کو آپ نے جس طریقے سے رکھا وہ بالکل بےہودہ قسم کی تھی اور وہ چپ کرانے کا مقصد تھا دوسرے نمبر کے پر آپ کو یاد ہے وہ جج ابو الاسنات زلکر نین یہ صاحب موصوب وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ مس کنڈکٹ کی کاروائی کا کہہ دیا گیا ہے اب آپ کہیں گے کیا معاملہ ہے اب اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ عدالتی کاروائی کے دوران مس کنڈکٹ اور ان کا مس کنڈکٹ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کی جو عمران خان کے خلاف جو یہ سماتے کرتے تھے آپ کو اگر یاد ہو تو اسلامباد ہائی کورٹ نے دو بار اس کو کل ادم قرار دیا تھا لیکن ظاہر ہے وہ مس کنڈکٹ نہیں تھا وہ تو عمران خان کے خلاف تو کچھ بھی تھا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو باقاعدہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بھی دیا گیا ہے ہوا یہ کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہے آمیر مغل صاحب ان کی زمانت کی سماعت ان کے پاس لگی ہوتی ان صدادہ دہشتگردی عدالت میں انہوں نے پہلے ملتوی کی اور پھر جب وہ موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی درخواستے زمانت کو خارج کر دیا اور جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے مس کنڈکٹ کی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے تصدیق کر دی اور تصدیق کرنے کے بعد اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محمد عرباب محمد طاہر صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی ہے اس کو یہ معاملہ انتظامی سائیڈ کیو پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھ دیا ہے اور ظاہر ہے یہ سیدھے سیدھے مس کنڈکٹ ہے کہ آپ پہلے کسی شخص کو سماعت ملتوی کریں یعنی آپ میرا آپ کا کیس لگا آپ کے لیے کل سنیں گے اور جیسے آپ نکلیں تو آپ کے بعد وہ آپ کی زمانت خارج کر دی جائے تو یہ تو دو نمبری ہے اگر منصفین یہ کام کریں گے تو پھر آپ انصاف کی تفقق کس سے رکھیں گے تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ